منا بھائی ایم بی بی ایس کو پندرہ سال مکمل ہو گئے ہیں اس فلم سے متعلق ایک دلچسپ حقیقت سامنے آئی ہے جو کہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں کہکہوں کا سیلاب لانے والی بھارتی فلم منا بھائی ایم بی بی ایس کو ریلیز ہوئے آج پندرہ سال گزر گئے ہیں اس فلم کے سب ہی کردار نہایت متوازن تھے جو کہ حیرت انگیز طور پر شائقین کو ہسانے میں کامیاب رہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق منا بھائی ایم بی بی ایس میں مرکزی کردار ادا کرنے والے معروف اداکار سنجے دت سے قبل فلم کے پرڈیوسر کی خواہش تھی کہ بولی ووڈ کنگ شارو خان اس فلم میں منا بھائی کا کردار ادا کریں فلم کے پرڈیوسر ودو ونوت چاہتے تھے کہ اس کردار کے لیے شارو خان کو سائن کیا جائے جبکہ شارو خان ان دنوں فلم دیوداس کی اکس بندی میں مصروف تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جب پرڈیوسر ودو نے فلم کے ڈائریکٹر راج ہیرانی سے اس سے متعلق بات کی تو انہوں نے منع کر دیا فلم کے ڈائریکٹر راج ہیرانی کا ماننا تھا کہ یہ ان کی بطور ڈائریکٹر پہلی فلم ہے اور شارو خان فلم انڈسٹری کے بہت بڑے سپرسٹار ہیں شارو خان بھلا کیوں رزق لیں گے اور ان کی ڈائریکشن میں کام کریں گے راج ہیرانی کا کہنا تھا کہ ان کے نام پر تاحال کوئی اچھا کام بھی نہیں اور نہ ہی انہیں کوئی جانتا ہے راج ہیرانی کا کہنا تھا کہ شارو خان اس فلم کے لیے راضی نہیں ہوں گے لہٰذا اس فلم کے لیے سنجے دت کا انتخاب مناسب ہوگا راج ہیرانی کا سنجے دت سے متعلق کہنا تھا انہوں نے سنجے دت کی فلم وستو دس سے پندرہ بار دیکھ رکھی ہے وہ اسکرین پر بڑے اور معصوم دل کے نظر آتے ہیں اور کردار منہ بھائی ایم بی بی ایس کی بھی یہی مانگ ہے مشہور بھارتی اداکار نانا پاٹیکر اور سنجے دت دونوں ہی اداکاری کے میدان میں کسی سے کم نہیں دونوں اداکاروں نے خود کو ایکشن، کومیڈی اور رومانوی ہر طرح کے کرداروں میں کچھ اس طرح سے ڈھالا کہ دیکھنے والے تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے تاہم نانا پاٹیکر نے سنجے دت کے ساتھ کام نہ کرنے کی جو قسم کھائی تھی اس کو انہوں نے آج تک نہیں توڑا بلاخر نانا پاٹیکر کے اس رویے کی وجہ سامنے آ ہی گئی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق 1993 میں سنجے دت پر ممبئی بلاسٹ کیس میں جو الزام لگا اور انہیں 2006 میں سزا بھی سنائی گئی تاہم بعد میں سنجے دت الزام سے بری ہو گئے لیکن انہیں غیر قانونی ہتیاروں کے کیس میں سزا بھگتنی پڑی بس یہی وجہ تھی جس پر نانا پاٹیکر نے سنجے دت کے ساتھ کام نہ کرنے کی قسم کھائی تھی ایک انٹرویو میں نانا پاٹیکر نے کہا کہ میں اپنے طور پر سنجے دت کو یہی سزا دے سکتا تھا کہ ان کے ساتھ احتجاجاں کام نہ کروں سنجے دت نے جو جرم کیا وہ خطرناک تھا تاہم ان کی سزا کم کیوں کی گئی نانا پاٹیکر نے کہا کہ میں ایک اداکار ہوں تو میرے لیے الگ قانون ہوگا اور غریب کے لیے الگ ایسا نہیں ہونا چاہیے نوے کی دہائی کی بات ہے جب بولی ووڈ اداکار گوویندہ اپنے کیریئر کے اروج پر تھے ان دنوں ایک صحافی نے انہیں اداکارہ رانی مکھر جی کے ساتھ ہوتل کے ایک کمرے میں دیکھ لیا اور اگلے روز یہ سکینڈل بھارتی میڈیا پر چھایا ہوا تھا گوویندہ اور رانی مکھر جی کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے اور بیرون ممالک فلموں کی اکاسی کے دوران وہ ایک دوسرے کے قریب آئے ان کے معاشقے کی خبریں تو گرتش میں تھیں ہی لیکن اس سکینڈل سے گوویندہ کی ازدواجی زندگی میں پہنچال آ گیا وہ پہلے سے سنیتہ آبوجہ کے ساتھ شادی شدہ بھی تھے ریپورٹ کے مطابق میڈیا اس سکینڈل کے بعد گوویندہ اور رانی مکھر جی کے معاشقے کی نتنی تفصیلات کھوج کر سامنے لارات کہ اسی دوران ایک انٹرویو میں رانی مکھر جی نے ایسا بیان دے ڈالا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا رانی نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرا تعلق گوویندہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے لیکن میں اتنا کہوں گی کہ اس دنیا میں گوویندہ جیسا اندہ دوست اور ایک ہمدرد ملنا مشکل ہے گوویندہ کی اہلیہ سنیتہ جو اس سکینڈل پر پہلے ہی بہت دل گریفتہ تھی رانی کے اس بیان پر انہوں نے گوویندہ کا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تاہم وقت گزرتا گیا گوویندہ اور سنیتہ میں سلح ہوئی اور دونوں نے اپنے ازدواجی تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنا شروع کیا آج تین دہائیاں گزرنے کو ہیں اور دونوں خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک حالیہ گریفتاری سکینڈل کے بارے میں بتاتے چلیں جس میں چند روز قبل ممبئی کے ایک نائٹ کلب میں کرونا کوائد و زوابط کی خلاف فرضی کرنے اور دیر تک پائٹی کرنے کے الزامات کے تحت بھارتی فلم انڈسٹری کی معروف شخصیات سمیت بھارتی سابق کرکٹر سوریش رائنہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تاہم چھاپا مار کاروائی اور گریفتاری کے حوالے سے رتک روشن کی سابق اہلیہ کا بیان سامنے آ گیا ہے تفصیلات کے مطابق سوزین خان نے گزشتہ رات پیش آنے والے واقعے پر وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میری آجزانہ وضاحت ہے کہ گزشتہ رات میں اپنے ایک قریبی دوست کی سالگیرہ کی دعوت میں شریک تھی ہم میں سے کچھ نے ڈریگن فلائی کلب میں جانے کا فیصلہ کیا لیکن تقریباً رات اٹھائی وجہ وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار آئے جب تک کلب کی انتظامیہ پولیس کے ساتھ معاملات کو دیکھ رہی تھی تمام مہمانوں کو کلب میں تین گھنٹے تک روک کر رکھا گیا تاہم بعد ازہ صبح چھے بجے ہمیں جانے کے اجازت دے دی گئی اس لئے میڈیا پر گرفتاری کی چلنے والی ریپورٹس سراسر غلط اور غیر ذمہ دارانہ ہیں سوزین کا کہنا تھا میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ ہمیں انتظار کیوں کروایا گیا اور پولیس کا کلب انتظامیہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا میں اپنے اس بیان سے حقائق کی درستگی کر رہی ہوں میری نظر میں ممبئی پولیس قابل احترام ہے وہ ہمیں محفوظ کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کر رہے ہیں ان کی کڑی نگرانی کے بغیر ممبئی کے لوگ خود کو محفوظ محسوس نہیں کر سکیں گے یاد رہے کہ چھاپے کے دوران پب میں معروف گلوکار گرو رندھاوہ اور سابق بھارتی کرکٹر سوریش رائنہ بھی موجود تھے اور ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے